سجدہ بغیرہ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے تو اس سوالے سے بہت دفعہ کسی اس طرح لوگوں سے جو ان میں پڑھے لکھے ہیں ان سے جب ڈسکریشن ہوتی ہے کہ یہ سجدہ کرنا شرک ہے تو وہ آگے سے یہ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ سجدہ عبادت نہیں ہم کرتے ہیں یہ سجدہ تعظیم ہی کرتے ہیں تو اس لئے زیادہ زیادہ یہ حرام ہو جائے گا شرک تو پھر بھی نہیں ہے اس کے بارے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے نا یہ کونسی صورت ہے کہ اگر اہل مکہ سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے تو وہ کیا کہیں گے اللہ لیکن بدھ پھر بھی رکھنے ہیں ان سے مند پھر بھی مانگیں سجدے ان کو پھر بھی کرنے ہیں تو یہی معاملہ ان کا بھی ہے کہتے ہیں زبان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازے کیا لیکن پھر بھی انہوں نے ساتھ میں قبر والے کے پاس بھی جانا ہے اگر اگر اللہ مالک خالق رازے کیا تو اس کی مان لوں نا حرام تو مان لیں چلو حرام مان لیں تو تو نہ کرو نا اگر کوئی چیز حرام ہے اللہ نے منع کر دی اس کا حرام کا مطلب بلکل منع نہیں کرنی تو نہ کرو تو وہ تو ایسی کفر بن جاتا ہے کہ اگر آپ حرام کام کو جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو اسی طرح حرام کام کرنے والے کی حمایت کرنا بھی تو غلط ہے نا بھائی حرام مان کی باز آجو چلو شرک نہیں مانتے تو حرام مان کی باز آجو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حابہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگ سجدے کرتے تو ہم بھی آپ کو سجدہ تعظیمی کیا کریں حضر یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ ان کو سجدہ تعظیمی کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں لکھا گیا کہ ان کو سجدہ تعظیمی کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں نا اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اجازت نہیں دی اس چیز کی شریعت محمدی میں یہ چیزیں بالکل حرام ہیں حتیٰ کہ ایسے جھکنا جیسے جپانی لوگ جھک کے سلام کرتے ہیں وہ بھی شرک کی فارم میں آتا ہے اللہ کی مرضی مالک کل ہے مالک کائنات ہے خالق ہے مالک ہے بادشاہ ہے وہ جس چیز کو مرضی شرک میں کٹیگریز کر دے ایموجی بھیجنے سے مجھے آپ کو کیا بھامے کو لگتا ہے کہ ہم کوئی ایسا ویسا کام کریں اللہ نے کہا شرک ہے تو شرک ہے اللہ نے کہا ناخن جتنی کوئی بلا ضرورت تصویر ہے تو شرک ہے تو شرک ہے اللہ کہہ رہے ہمیں کیا اس میں بحث تو اس لیے جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ایک سیکویس بتا دیا تھا کہ اس طرح امام آدی آئیں گے اور وہ بھی ثابت ہو گئے کہ امام آدی آ چکے تو اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو شرک کی اقسام بتا رہا ہے تو ہم مانتے ہیں وہ تمام اقسام شرک ہیں تو ہمیں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے حالانکہ اس کی دلائل موجود ہے چاہے وہ حرام کی فارم میں ہو تصویر بنانا آپ کو پتا ہے کہ وہ حرام ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے موجود تھی صرف لگانا حرام ہے اسی طرح بنانا بھی حرام ہے کہ روایات مل جاتی ہیں کہ وہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر روح پھونکو اور وہ کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا لہٰذا اس کو عذاب دیا جائے گا جو بھی تصویر بنانے والا تھا تو حرام تو سب مانتے ہیں نا تو حرام مان کے تو چھوڑ دینا لیکن پھر بھی ساتھ یہ کفر پھر بھی کریں گے کہ امام مہدی کو نہیں مانے